اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئی ہوں جو کم انویسٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے اور مہاننا لاکھوں روپے منافع دیتا ہے آج کی ویڈیو وہ لوگ دیکھیں جو چاہتے ہیں کہ لاکھوں روپے کمائیں اور ان کا کاروبار پچاس ہزار سے لے کے پانچ لاکھ کی رینج پہ شروع ہو جائے جتنی انویسٹمنٹ آپ کر سکیں بہ آسانی اتنی انویسٹمنٹ سے آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں آج کا کاروبار ڈیٹا کیبل بنانے کا ہے ہر گھر میں موبائل ہے اور ہر موبائل کو چارج کیا جاتا ہے ہر چارجر میں ڈیٹا کیبل استعمال ہوتی ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو روزانہ کی بنیاد پر دنیا میں مجود لاکھوں کروڑوں موبائل چارج ہوتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں ڈیٹا کیبل استعمال ہوتی ہیں اس بزنس میں ایک بلین کا پروٹینشن ہے آپ اس کاروبار کو کرتے ہیں تو آپ اتنا پیسہ کمائیں گے کہ کبھی بھی کسی نے نہیں کمایا ہوگا خاص طور پر پاکستان میں کیونکہ یہ پاکستان میں کاروبار بلکل نیا ہے لوگ دوسرے ملکوں سے ڈیٹا کیبل منگواتے ہیں اور اس پر ٹیکسز بھی لگتے ہیں جبکہ پاکستان میں ہی اپنے پاکستانی بھائیوں کو دیں اگر مال اور زیادہ پروٹیکشن کر سکتے ہیں تو آپ دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ نے کبھی سوچا ہے آپ جو کیبل ڈیڑھ سو دو سو یا تین سو روپے کی خریدتے ہیں اس میں استعمال کیا ہوتا ہے سو روپے پے کرتے ہیں اس کی پروٹیکشن پرائز جو ہے وہ ہے صرف پندرہ سے بیس روپے جبکہ تین سو روپے کی سیل ہوتی ہے اس میں ہائی مارجن بہت ہی ہائی مارجن ہوتا ہے اس کاروبار کو کرنے کے لیے آپ کو پروپر کونسی مشین پروپر کونسا سیٹ اپ کہاں پر کتنے ملازم رکھنے پڑیں گے کیا سیٹ اپ ہے کہاں سے مال لینا ہے کیسے شروع کرنا ہے آپ کو تمام ٹیٹیل دوں گی ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو اس کاروبار کو کرنے کے لیے آپ کو دو مشینوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلی مشین تار کو کاٹنے اور چھیلنے والی مشین ہے اس کی قیمت ایک لاکھ پچاس ہزار ہے جبکہ میں نے بتایا تھا کہ آپ پچاس ہزار سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں آپ ڈیٹا کیبل بنانے والی کمپنی سے رابطہ کریں ان سے بنا بنایا مال لے کے دکانداروں کو سیل کریں یا پھر ریٹیل ریٹ پہ صرف اور صرف ڈیٹا کیبلوں کا کام کریں ہر کوالٹی کی ڈیٹا کیبل رکھیں تو اب بات کرتے ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار کی اس مشین کا کام کیا ہے اس نے تار کو کاٹ اور چھیل دینا ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ یو ایس وی یا ادھر جیک کو باس آنی لگا سکتے ہیں دوسری مشین پنچنگ مشین ہوتی ہے اس مشین کا کام یو ایس وی چارجنگ پن کو اچھی طرح فکس کر کے لگا دینا ہوتا ہے اس مشین کی مدد سے آپ تار کے ساتھ کسی بھی قسم کا سویچ جیک پینل یا کچھ بھی لگانا چاہیں اس کو فکس کر کے لگا سکتے ہیں اور وہ وارٹر پروف ہو جاتا ہے اس پر پانی بھی نہیں ڈلتا اور اس مشین کی ایک گھنٹے میں پروڈیکشن سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ آپ ایک ہزار جیک لگا سکتے ہیں تار کے ایک سائیڈ پر یو ایس پی اور دوسری سائیڈ پر چارجنگ جیک ہوتا ہے ان کی دونوں سائیڈ آپ نے پننوں کے ساتھ لگا کر پنچنگ مشین میں رکھ دینا ہے اس کے بعد پنچنگ کا کام ان کو بالکل ایک ڈیٹا کیبل کی شکل دے دینا ہے جبکہ تار کو چھیلنے اور کٹنے والی مشین کی پروڈیکشن سپیڈ کی بات کریں تو ایک گھنٹے میں تین سو پیس تیار کرتی ہے یہاں پر ملازم رکھنے کی ضرورت تو نہیں ہو سکے آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہے تو پروڈیکشن سپیڈ کو بڑھانا چاہے تو آپ ایک آدھا بندہ بھی رکھ سکتے ہیں جو مل جل کے کام کرے اور پروڈیکشن سپیڈ بڑھ جائے پندرہ روپے کا ایک پیس تیار ہوگا اگر بہت اچھی کوالٹی دیتے ہیں تو بیس روپے کا ہو جائے گا کیونکہ آپ نے تار لینی ہے اور دونوں سائیڈ پر پننے لگانی ہے آپ کی ڈیٹا کیبل تیار ہو جائے گی پندرہ سے بیس روپے میں کیبل تیار کرے اور مارکٹ میں وہ کم از کم دو سو یا ڈیٹھ سو روپے کی سیل ہوتی ہے پاکستان میں یہ بزنس بہت کم لوگوں نے کیا ہے اس بزنس کو آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہ مشین لینی کہاں سے ہے پاکستان میں یہ مشین بہت کم ملتی ہے آپ اس کو علی بابا سے آرڈر کر سکتے ہیں ڈیٹا کیبل میکنگ مشین جب آپ سرچ کریں گے تو پروپر ڈٹیل مل جائے گی اس کو اتنا سرچ کریں کہ آپ کو کام کیے بغیر ہی کام کا تجربہ ہو جائے اس کاروبار کو آپ ایمازون دراز پر سٹور بنا کر بھی ایک اچھی عمدنی کما سکتے ہیں میں نے اس طرح کے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو گھر میں کام شروع کر کے مال کو دکانوں میں سیل کرنے کے ساتھ ساتھ آن لائن سٹور بنا کر منتھلی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں روپیا کما رہے ہیں تو آپ بھی یہ کام شروع کر کے اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں یقین کریں یہ کاروبار کے بارے میں ابھی کسی کو بھی اتنا پتہ نہیں ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے تو وہ اس کاروبار کو کبھی نہ چھوڑے آپ اس کاروبار کو اچھے سے سرچ کریں سمجھیں اور پھر کام شروع کریں تو انشاءاللہ آپ بھی لاکھوں میں کھیلیں گے یہ کاروبار پاکستان میں ابھی بہت ہی کم لوگوں نے کیا ہے اور جس بندے نے بھی کیا ہے آج وہ لاکھ پتی بن چکا ہے اگر آپ اس کاروبار کو گھر سے کریں گے تو آپ کو ورکر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو ساتھ لگا کر آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں یہ مال تیار بعد میں ہوتا ہے اور سیل پہلے ہو جاتا ہے یہ ہاتھ و ہاتھ بکھنے والا مال ہے آپ اس کاروبار کو شروع کریں اور مہانہ لاکھوں روپیہ کمائیں تو آج کا کاروبار یہی تھا امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں